پاکستان وارڈ سے سری لنکا بڑا میچ آج ہونے جا رہے ہیں اور ہیدر آباد میں یہ میچ کھیلا جائے گا راجیف گاندی سٹریڈیا میں اور آپ سے کچھ دیر پہلے سری لنکا نے ٹاوس جید کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے بڑا بولڈ ڈی سیئن لیا سری لنکا نے اور آج جن کا ڈی سیئن شاید انہیں کہیں لگتا ہے کہ کہیں شکست کی طرف نہ لے جائے کیونکہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے اور سپیشلی بات کریں گے زنب آباس کے حوالے سے پاکستانی پریزینٹر کے حوالے سے جو جنہوں نے بھارت چھوڑ کر دبئی ہیں وہ پہنچ گئی ہیں اور ان کے محلوس پر کوئی اٹیک بھی ہو سکتا ہے زنب آباس کے حوالے سے سپیشلی بات کریں گے پی سی پی کے چیئرمن نے ملاقات کی ہے سیکرٹری خارجہ کے ساتھ اور جو وزو کا مسئلہ ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جو شاکین کرکٹ کو بھارت بھیجنے اور جو پاکستانی ٹیم موجود ہے سکت انڈیا پہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کل میں اس کے حوالے سے بات کریں گے جہاں پہ نیوزی لینڈ نے نیدر لینڈ کو نیرانوے رات سے شکست دے دی بہت سری خبریں ہیں جس پہ بات کریں گے ورلڈ کاف میں میں ہوں نوید کھوکر اور میرے ساتھ موجود ہیں وردہ محضر جی نوید ایسا ہی آج کا میچ کافی ایکسائٹنگ ہونے والے کیونکہ سری لنکا نے آسٹریلیا کی طرح بیٹ کرنے کا ڈیسیجن لیا تو لٹس ہی کہ کیا ہوتا ہے آسٹریلیا کی طرح ہی شکست حاصل کرتے ہیں یا تو پھر پاکستان کو ایک ٹف ٹائم دیتے ہیں لیکن پاکستانی ٹیم ہونے کے وجہ سے وی آف ٹو سپورٹ پاکستان بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور ویسے واقعی بڑا انہوں نے جیب تو نہیں لیکن یہ کہ بڑا بولڈ ڈیسین لیا انہوں نے جیسے آسٹریلیا نے لیا تھا گینس انڈیا پہلے بیٹنگ کرنے کا انہوں نے پلان کیا اور پھر اس کے بعد وہ ایک تو 99 پر آلٹیم اٹھ ہوگی لیکن آج لگتا ہے کہ سری لنکا ہے جو وہ پاکستان سے ہارے گا کیونکہ پاکستان ایک بڑی زبردست اور پوزیٹیف تبدیلی کی جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہ پہلے میچ میں بھی ضرورت تھی لیکن چلیں دیر آئے درست آئے آج فخر زمان کو ہٹایا گیا ان کے جگہ عبداللہ شفیق کو لائے گیا ٹیم کے اندر اور کافی بہترین یہ انڈکشن ہے ٹیم کے اندر اور آفولی عبداللہ شفیق ہیں آج ہمیں لگتا ہے کہ وہ فیر پلے کریں گے جیسے وہ کھیلتے ہیں عام طور پر ان کی جو گیم ہے اوریجنل گیم آج وہ اپنی دیں گے اور وہ دکھائیں گے کہ وہ بہتر کمبینیشن بنیں گے ایمام الحق نہ کہ فخر زمان ایمام الحق ایسا یہ مطلب کالی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ بہتر ہوگا کہ اگر فخر زمان کو ہٹا کے عبداللہ شفیق کو چانس دیا جائے اور یہ چینج آج ہم دیکھ لیں گے فیر کے اندر کے کیا آتا ہے کیونکہ ایک بھی پلیئر کے چلے جانے سے یا آ جانے سے پوری ٹیم کے اوپر افیکٹ آتا ہے اور سپیشلی وردہ اگر آپ ٹاپ آرڈر کی بات کریں پھر تو فرق آتا ہی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو آج اگنس سیر لنکہ تین سو رنس کا ٹارگٹ مل جاتے ہیں اور پھر آپ جاتے ہیں اور آپ ٹاپ آرڈر نہیں چل پاتے تو کیسے بنائیں گے بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور اگر آپ پہلے بیٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو تین ساڑھے تین سو کی اوپر جانا ہے تو پھر آپ ٹاپ آرڈر نہیں چلتے جیسے پچھلی بار ہمارا اگنس نیدر لینڈ ہوا حالکہ نیدر لینڈ نے کافی زبردست بالنگ کی تھی لیکن پاکستان کے بھی بیٹسمن اتفاق دیکھیں کہ تینوں بیٹسمن فاخر زمان امام الحق اور باورازم تینوں ٹاپ ٹین میں موجود ہیں اوڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ رینکنگ میں لیکن پھر بھی انہوں نے انہیں بالکل فلوپ کر دیا اور فلوپ کر کے وہ تینوں لڑکے آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ آج سری لنکا کے گنس پاکستانی کیسے بال کریں گے کیسے بیٹ کریں گے پہلے تو آج پاکستان بال کر رہے گا اوبیسلی حسن ہیں ان کے ساتھ میں شاہن شاہ فریدی ہیں وہ دونوں آئیں گے اور آکے جو اپننگ آورز ہیں وہ کروائیں گے شاہن شاہ فریدی پہلا آور پھینکیں گے اور حسن کو اسے طرح سے دوسرا کیونکہ آج تبدیلی اور کوئی نہیں ہے سیم پلائنگ 11 ہے ماں سے بھائی فخر کے حوالے سے فخر زمان کو ہٹ آیا گیا اور عبداللہ شفیق کو لیا گیا آج پاکستان کو روکنا ہوگا سری لنکا کو 270 280 کے قریب اور جب 270 80 کے قریب لو روک لیں گے دن بھی آپ نے ایسے نہیں جانا کہ آپ جیسے کہ نارمل سا ٹوٹل ہے وہ چیز کرنے کے لئے جارے ہیں آپ نے اگریسیو ہو کے جانا ہے آپ نے اگریسیو کرکٹ کھیلنی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 30-35 سور کے اندر 36 سور کے اندر آج کا یہ ٹوٹل ہے جو وہ حاصل کر لیں حالانکہ سری لنکا کے جو سپینرز ہیں وہ کمبال کے سپینرز ہیں لیکن پاکستان کے بیٹسمن بھی اچھی ہوفیلی کیونکہ پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ جیسے سعود شکیل چلے رزوان چلے بڑا ایشو تھا نواز کا لے گا شہداب کو لے گی وہ بھی چلے افتخار نہیں چل سکے تو چار لڑکے تو ہمارے امام فخر بابر آزم اور افتخار نہیں چل سکے اور چار لڑکوں نے مارا اچھا پچھلا میچ کھیلا تو اس لئے پاکستان کو آج کی میچ میں ایج ہوگا اور پچھلے میچ جیتنے کا بھی اور سری لنکا کی ہارنے کا بھی پاکستان کو ہی ایج ہوگا گو کہ سری لنکا نے 326 رنز بنا لیے تھے اس کے خلاف 428 کا ٹوٹل کھڑا کیا گیا تھا اور بہت بڑا ٹوٹل تک سری لنکا کے گئے گئے میں یہ کہنے لگی تھی ایج تو ہوگا کیونکہ پاکستان جیت گیا اور سری لنکا ہار گی لیکن ان کے جو سکورز تھے ان کو بھی مائن میں رکھنا چاہیے کہ اس سکور سے ہارے ہیں اگر وہ ہار 330 پہ رہے ہیں تو ایج جو دیں گے وہ اس سے اوپر گئی ہوگا تو پاکستان کو ان کی وکٹس پہ اور ان کے بیٹسمنٹ کو سلو کرنے کے اوپر فوکس کرنا ہوگا اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ پریکٹس کر رہے ہیں کچھ دنوں سے تو وہ ہو سکتا ہے اس کا ایج بھی ملے اور پھر عبداللہ شفیق کو ریپلیس کیا گیا تو وہ اس کا بھی ایج ملے بلکل آج منڈس نے پچھلے میچ میں شاید 70 کے قریب رنز بنائے ایسا لنکا نے سکور کیا ہمیں دیکھنا ہوگا سری لنکا کے جو بیٹسمن ہیں جو ٹاپ آرڈر بیٹسمن ہیں ان کے میڈل آرڈر میں موجود ہیں ونڈن آتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا ان کے خلاف ایک بڑی نپی تلی ہوئی لائن لیندھ کے اوپر بول کرنا ہوگا کیونکہ سری لنکا سے ہم نے جو پچھلا میچ کھیلا تھا وہ ہم آ رہے تھے ایشیا کب کی میں بات کر رہا ہوں سری لنکا کولمبو میں وہ میچ ہوا تھا لیکن آج کا جو میچ ہوگا آج پاکستان کسی اور بوڈی لینگویز کی ساتھ جا رہے ہیں سری لنکا کسی اور بوڈی لینگویز کی ساتھ آ رہے ہیں پر تین بیٹس میں نے جو سری لنکا کے جنہوں نے پچھلے میچ میں اگنس ساؤت آفریقہ بہترین کھیلا تھا سری لنکا ہو گیا آہ ان کے ساتھ بھی منڈس ہو گئے شانکہ ہو گیا یہ یہ لڑکے ہیں جو آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے اگر آپ ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگے تو ہوفیلی آپ سری لنکا کا ٹوٹل ہے سری لنکا کو کم سے کم ٹوٹل پہ لے جا کے آؤٹ کر سکیں گے لیکن کہ آپ یہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دن پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ اب پاکستان کے لیے بولنگ کے ساتھ بیٹنگ کا بھی امتحان ہوگا جیسے یہ رائٹ آرم آف سپنرز کو یوز کیا جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آج ہی اپنی سٹریٹیجی یہی والی یوز کریں ان کے بیٹسمن کو تو ان کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے بلکہ کیونکہ ان کے بیٹسمن جو ہیں ان کی فارم اور ان کی پیس بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ وہ بھی سم ہاؤ جس طرح سے تھوڑا سا وائلڈ پلیئرز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اگریسیو ان کی نیچر میں نظر آتا ہے ایون دو وہ بہت کام اور سٹریٹیجی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ فور ہنڈرڈ پلس کے سکور کو چیز کرتے ہوئے تھری ہنڈرڈ پلس پہ چلے گئے ہیں تو دیٹ مینز کہ دیری سم دنگ تو اس سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے پاکستان کو پھر کھیلنا پڑے گا لیٹس ہو فور دی بیسٹ کے کیا ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اب میرے حال میں ہم زینب عباس پہ بات کر لینے جائیے زینب عباس ناظرین کل انڈیا چھوڑ کے دبائی پہنچ گئے ہیں اور بہت ایشیوز بہت زیادہ ایشیوز انڈیا کس ورلڈ کپ کے اندر ایشیوز کے دھیر لگے ہوئے ہیں تحفظات ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیکیوریڈی کو لے کے پاکستانی شائقی نے کرکٹ کے ویزوں کو لے کے جنرلیس کے ویزوں کو لے کے اور یہاں پر ہم اس پہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک زینب کی بات آئی زینب کی خبر آئی کہ وہ چھوڑ کے دبائی پہنچ گئے ہیں بڑا دلنا بڑا ڈس ہارٹ ہوتا ہے سیریسلی ہم لوگ نہ کہ آخر انڈیا کو اتنا بڑا ایمنٹ کروانے کی ضرورت کیا تھے جب اب تیار نہیں تھے میں اگزیکلی یہی کہنے والی تھی کہ اگر انڈیا کے اندر وہ سپورٹسمن سپیرٹ اور وہ مطلب فریڈم والی سوچ نہیں تھی سب کو ایکولی اور فیر پلے کرنے کی تو انڈیا کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ انڈیا اپنے اوپر یہ رسپانسیبیلیٹی لیتا کسی اور ملک میں کروا لیا جاتا تھا کہ کم از کم پلیئرز کے لیے بھی آسانی ہوتی جنرلیسٹ بھی جاتے پروپر ایک ایونٹ کور ہوتا آڈینس ہوتی کچھ مزہ آ رہا ہوتا مطلب ورلڈ کپ کو دیکھ کے ہم یہاں موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہماری ٹیم کے گیم کے ٹائم پر آڈینس وہاں موجود ہو تو وہ چیز بھی وہاں پر پریزنٹ نہیں ہے تو مجھے ہر میچ میں دو سے تین سے چار مسئلے سامنے آ جاتے ہیں کچھ بھی ہو پچ سے ریلیٹڈ ہو وکٹ سے ریلیٹڈ ہو آڈینس سے ریلیٹڈ ہو سٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو سیکیورٹی کا ایک اور دفعہ ایشو بن گیا کل پرسوں کے میچ میں آ کے سامنے آ کے وہ جب تمہا شاہی گھس گیا گراؤنڈ کے اندر تو مطلب ہر میچ میں ایک سے دو سے تین ایسے ایشو سامنے آ رہے ہیں جن کو چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا بلکل ایسا ہی ہے اور زینب عباس وہ بلکل بھی چھوٹا نہیں ہے زینب عباس جو پاکستان کی پریزنٹر ہیں وہ دنیا کے تمام ملکوں میں ٹریول کرتی ہیں اور وہ پریزنٹ کرتی ہیں اب زینب کا ایشو کیا تھا زینب کا ایشو بنیادی طور پر یہ ہے کہ آج سے شاید کچھ ٹائم پہلے بکول یہ جو انڈین وہ وکیل ہے جس کو لے کہ سارا معاملہ بنا ہوئے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور انہوں نے یہ مدہ کھڑا کیا کہ زینب ہندو محضب کے خلاف اور انڈیا کے خلاف بات کرتی ہیں اور ٹویٹس کی ہیں انہوں نے کچھ اور وہ ٹویٹس کب کی آٹھ سال پہلے اور آج وہ اپنی ہندو ایزم ہے وہ اس کو جگا رہے ہیں اگنس زینب اور وہاں پہ ایف آئی آر کا انجرازشیہ گیا اگنس زینب آپ کیسے کر سکتے ہیں مطلب دنیا آپ کو دیکھ نہیں رہی آپ نے اب زینب کے خلاف پرچہ کروا دیا اور آپ پھر اپنے لوگوں کو اکسایا اس کے خلاف کے آپ اسے ماریں آپ سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا میں آپ موف کر رہے ہیں انڈیا میں میچ کھیل رہے ہیں لاکھوں لوگ آپ کے تماشاہی ہیں جو بیٹھے کسی وقت بھی کوئی آپ پہ اٹائک کر سکتے ہیں زینب نے بہت اچھا فیصلہ لیا انڈیا چھوڑ کے اور ہم زینب کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے اور اسپیشلی آئی سی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز کم سے کم اس معاملے کا نوٹس ہو جانا چاہیے یہ کیسے ہے آپ تو اپنے گراؤنڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے ہر گراؤنڈ ہر سٹیڈیو میں لکھا ہوا ہے کہ مذہبی بات نہیں کر سکتے نسلی فسادات کے اوپر بات نہیں کر سکتے آپ نے کیسے کر لیا اور پھر بی سی سے آئی جن کے مہمان تھی زینب جنہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا اس کو وہ لوگ بھی چپ ہموش بالکل لیکن حیرانگی ہے زینب کے خلاف جو رویہ تھا اس کے حوالے سے اور انڈیا نے جو پلے کیا انڈیا نے جو گیم کی پاکستان پریزنٹر کے خلاف بڑی حیرانگی ہے لیکن یقینا پی سی بی تو بات کرے گا بی سی سی آئی کے حوالے سے اور آئی سی سی سے بھی بات کرنے چاہیے ناظرین آپ سے کچھ دے بات پاکستان ورسل سیر لنکا کا میچ سٹارٹ ہونے جو آ رہے ہیں سیر لنکا نے پہلے ٹاوسریت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے پاکستان بول کرے گا بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی ہم ساتھ رہے گا ویلکم بیک بات کرے ہیں ورلڈ کپ کے حوالے سے پاکستان اور سیر لنکا کا میچ ہونے جا رہے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد پاکستان ورسل سیر لنکا مددے مقابل ہوں گے اور ہیدر آباد میں یہ میچ ہونے جا رہے ہیں سیر لنکا نے ٹاوس چیز کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمائیوں فیدہ صاحب ہمائیوں بھئی بہت ہم شکریہ سیر وقت دینے کے لیے پاکستان ورسل سیر لنکا آپ سے کچھ دیر بعد باقاعدہ شروع ہونے والا اور اس وقت انڈیا کے ہیدر آباد اور آج یہ گاندی سٹیڈیا میں جو وہاں پہ دونوں ٹیموں کا ترانہ ہے وہ بجایا جا رہا ہے آج اسے ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے اور وہ فخر زمان کو ہٹا کے عبداللہ شفیق کو لارا گیا کیا کہیں گے اس تبدیلی کے حوالے سے دیکھیں تبدیلی جو پوزیٹیف ہے لوگ ٹیم ہمارا ہے کیا ہمیں روڈے کچھ ٹیم ہے اس پینٹ میں سے زیادہ رنز کرنے میں مشکل ہوں گے تو پہ کردیلی چھی پہلے پیٹ ہے وہ بڑک چک کھنا پڑے گا اور تارگےٹ آپ کو مچھتے کی رنگ کرنے پڑے گی کہ ہم نے پیس ٹیم روڈ میں بڑک چکے رنگ کرنے پڑے گی ٹیم ہونے پیٹ کو ٹیمہ آپ کی پڑے گی پاورٹ میں پڑے گا اور بڑک چک کھنے پڑے گا جی بلکل آرہی ہی جی آپ کنٹینو کیجئے گا پلیز جی بہت اچھا کیا ہے پاکستان کو بیٹنگ میں تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا تاکہ وکیٹ دو پر وکیٹ نہ کریں اگر وکیٹ ہیں لوگ ہی تو ہم بڑا ٹارگٹ سکو اپورٹ پہ لگا سکتے ہیں سیئی سیئی سر کیا سمجھتے ہیں بھائیوں بھائی تبدیلی تو ہو گئی ہے آج پاکستان نے سری لنکا کو کہاں تک میں حدود رکھنا ہے ہماری جو بولرز ہیں آہ کیا آپ انہیں آپ کہنا چاہیں گے کہ کہاں تک میں حدود رکھنا ہوگا پاکستان کو بڑا ٹوٹل سیر لنکا بنانے میں ناکام رہے ہو پاکستان ایزلی چیز کر لے اسے آہ نویز میں نے پہلے افت کیا کہ ٹو پیٹی سکو رونز ٹھیک ہے ہمیں شیش کرنی چاہیے انیتنگ مٹین ٹو ہانٹرے تو ٹھرٹی ہم ان کو روکیں کیونکہ اپر ٹھرٹی سے اوپر رن شلے گا تو پائیو منہ اور ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو تھرٹی ٹو فٹی ویسے آپ سمجھتے ہیں سیر لنکا کے جیسے ٹیم کیونکہ جہاں پیچیز پہ تین سو سوا تین سو رنز بن رہے ہیں کچھ اور پیچیز کے اوپر بات کر لیں دوسرے گراؤنڈز کی تو وہاں پہ چار سو چار سو ٹھائیس بھی بن رہے ہیں تو اس میں پاکستان کے لیے مطلب سیر لنکا کے ٹیم تھوڑا سا سٹرگل تو کرے ہی گی میں جاننا چاہا رہا ہوں کہ اگر تین سو تک بھی رنز ہوتا ہے پاکستان کے اگنس دو سو سی کیا ہوتا ہے ٹارگٹ پاکستان کو ملتا ہے تو پھر پاکستان کو اس کو چیز کرنے کے لیے کیسے جانا ہوگا دیکھیں لبیز اس نے دو بات دیں انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور انڈینڈ کی ٹیمیں آوٹ رائیڈ اور الام سے دیں اور پاکستان کو ٹرنمنٹ سے بھاہر رکھنے کے لیے ہر وہ وکیٹ بنا کے دیں گی اپوننٹ کو جو اپوننٹ کو سپورٹ کرے گی جی بلکل بلکل اس اپوننٹ کو جو سپورٹ کرے گی وہ ٹرننگ وکیٹ ہوگی جہاں پہ سپن ہوگا بول سری لنکا کو سپورٹ کرے گا اس کیلئے انہوں نے پاکستان کو پیٹن میں کیا تھا آہ سری خود پیٹن کی پاکستان کو چاہیے کہ وہ وہ رسٹرکٹ کرے گا بات میں ریپٹ اور خراب ہوگا اور زیادہ پرینک ہونے کا چانس ہوگا تو رنز کا میں چھوٹیں لگانے مشکل ہو جائے پاکستان کے پیر جوٹی ہوئے وہ چھوٹ کھلیں ہو رہتے ہیں صحیح انکہ رنگ تو میرے حساب سے سری لنکا ایویں ہو جائے پاکستان کو پور کرنا بہت مشیل ہوگا اس میٹ کو پیٹل کھائیتے یا سلیلکہ اور انگلیٹ والے میٹ کمپیر نہ کریں مجھے رکھتا ہے بہت ڈیفرنٹ پی ٹھیک ہے پاکستان کو اگر اپننگ میں بات کر لیں تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وکٹ ہے وہ ٹرن ہو رہی ہوگی سونگ ہو رہی ہوگی بال اس کے اوپر تو آپ شاداب کو اور نواز کو یا پھر ان کے ساتھ اگر افتخار کو بھی اتار لیں گے تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ہمارے لڑکوں کی بال تو سونگ بھی پروپر لی نہیں ہو رہی تو سپنننگ اٹیک پہ بہت تمزور ہیں دیکھیں اب جو بھی ٹیم ہے ہمیں اس کے ساتھ ہی کھیل لیں ایک اچھا بولر آپ کا ریزر بینک میں بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ کھلا نہیں سکتے لیکن بیارات ہمیں بہت اپ کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے ٹیم کو میں پوزیٹیف دیکھنے چاہیے اور اس بولنگ کے ساتھ جو بھی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھیل لیں اور اس کو پروپر لی اٹھلائز کرنا ہے جیسے دن سمجھے بولی کو اٹھلائز کرنا ہے انہوں بھی کوئی سپن پریکٹ بہت اچھا نہیں ہے انہوں کے ایوہر بولر ٹھیک ہے بڑا پریکٹ بھی اور یوز کار رہا ہے ہر میں اس کو جیتے آر انہوں کا وہی کمبینیشن ہتھا ہے دوزار میں اس کے بھر سپنے دا سای تو منیج کرنا پڑے گا بولی اچھی گا نہیں پڑے گی اچھی لائن جو بول کرنا پڑے گا تو ہٹیں لگیں گی بونڈری ہیں ٹوٹی ہیں سیونٹی ایٹھ سیونٹی پائی بیارٹ کی بونڈری ہے چکے تو لگیں جیسے دیکھیں منیج کرنا ہے اور اچھی بولنگ کرنا ہے صحیح صحیح اچھا سر اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ اور ایشیوز کے اوپر جیسے سپیشلی زینب عباس کا ایشیو شامل ہے پاکستان کی یہ پریزنٹل انڈیا میں موجود تھی اور انہیں کل ہٹا دیا گیا وہ کل انڈیا چھوڑ کے واپس دبائی آ گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا میں جہاں ایشیوز چل رہے ہیں ہر میچ کو لے کے وہ تو ہیں ہی ہیں اب پاکستان کے سیلیکٹیف سے لوگ ایک ٹیم گئی ہوئی ہے دو تین پریزنٹرز گئے ہوئے ہیں ویسے بھی جنرلیسٹ و وزے شائقین کو وزے تو ملے نہیں ہیں اور کل جو زینب عباس کے خلاف انڈیا میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اگر اس طرح کا معاملہ ہو آئی سی سی کی بریزنٹر ہیں زینب عباس اگر وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں انڈیا میں تو پھر کون ہے پاکستان ٹیم کو پروٹیکشنگ کون دے گا اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اتنے کے نبی جس میں یہ ہے کہ اس میٹر کو بڑا سٹرونگلی ہمیں آئی سی میں اٹھانا چاہی ہے انلکی لی اس طرح جو ہمارے بورڈ میں لوگ بیٹھیں وہ اس کے بیٹھنے میں نہیں ہیں کہ وہ آئی سی کو تھوڑا سا اچھا اگر کوئی اچھا ایڈنسٹریٹر اس طرح بورڈ میں ہوتا کیرمنٹ کی پیزیشن پہ یا آپریشنٹ کی سائن پہ تو بتا یہ ہے کہ وہ آئی سی کو اس کے اوپر ایک شاکنگ جسے پر لیٹر لے دے اور ایک فریکننگ لیٹر لے دے لیکن ہم بیٹھ پوٹ میں اس پر پریزنٹر ٹائو آئی سی کیا لیکن اس کی نیچنلڈی پاکستانی ہے اور اس کو انہوں نے ٹکاوٹ کیا صرف پاکستانی ہونے کی تو اور وہ جو آٹھ سال پرانہ بڑھ ٹویٹ نکال کے لائے ہیں کیونکہ زینب کے بطول انہوں نے کیا بھی نہیں ہیں وہ ایک ایشو آئے تو ایسے ایوینٹ میں تو بوشت جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ جو کی جیسٹ آئے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھے اور کسی پرابلم سے بچائے اچھی پیسیلٹ پیس دے لیکن وہ پاکستانی ہیں زینب تو ان کو اچھنا تھریک کیا گیا کہ وہ پرائے جاتے دوبائی سے دیکھیں سیم نائٹ جس میں ان کو تھریک کیا تو اچھا کیا انہوں نے اپنی لائیس دیفتی پیلے اور آئی سی سی تو اس کو بہت سیریس کے لینے چاہیے اور یہ ایک پاکستانی کے ساتھ ہی ماں پہ رمیز راجہ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور آئی کمنٹیٹرز نہیں ان کو بھی پرابلم ہوگی وہاں ٹھیک ہے اچھا جی جی اچھا اگر بات کریں کل زکا شیف نے سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کی ہے اور پاکستان کی جو ٹیم کی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور پاکستان کے جو چینمنٹ مینجمنٹ کمیٹی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستانی لوگوں کو بھی ویزا ملنا چاہیے اور پاکستانی جنرلیس کو بھی ویزا ملنا چاہیے اور میں ذرا سپیشلی آپ سے کمنٹ جاننا چاہ رہا ہوں آپ اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں اور وہاں بر بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے ورلڈ کپ وہاں بر بھی ہوتا ہے اور ویزے بھی سارے ملکوں کو دیے جاتے ہیں ان کے شائعکین کو بھی دیے جاتے ہیں انڈیا میں کیا کچھ خاص ہو رہے ہیں یا انڈیا میں کچھ خاص کیا جا رہا ہے یا کیا جانا ہے جسے پاکستانی صحافیوں کے ساتھ انہیں کوئی ایشو ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی صحافیوں کے وہاں تک ایکسیس ہو ان چیزوں تک کیوں نہیں ویزے دیئے گے پاکستانی صحافیوں کو کیا کہیں گے آپ اس پر لیکن نبید ویزا کا ہر کنٹری ہاں انگلینڈ جب آپ کھیلے آئے پاکستان سے انڈیا سے تو وہاں پہ بھی ویزے رسپکٹر ہوتے ہیں لیکن اتنا آپ اچھے طریقے سے منیج کرتے ہیں جو وہ ویزے گرانٹ کرتے ہیں جن لوگوں پاس ٹکٹس ہوتے ہیں آن لائن وہ سب کو ڈیڈر کیے جاتے ہیں یہ ہٹنا پہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کے پاس بہت سارے ٹکٹ بھی نہیں گراؤنڈ یہاں پاکستان ہے وہ انہوں نے اپنے ویٹی کلچر کے لیے سیتھ کر کے رکھے ہیں اور جو پھٹے بھی نہیں ہیں کیونکہ سٹیڈیونز آپ کے 50% ویٹی کورٹن کو خالی ہیں تو یہ ہٹی ہے کہ پاکستانی ایڈمینسٹریٹر دوں ایڈمینسٹریٹر دوں ایڈمینسٹریٹر دوں ان کو کجھے نہیں دے رہی ہیں تاکہ ہائی پیٹر نہیں ہو وہ جو چاچا کرکے ہیں وہ جنڈہ لے کے خیدے پاکستان کا جنڈہ سور کے خید دیا گیا اور لیٹرون انہوں نے بیچاروں میں وہاں سے جنڈہ خجدہ ہوگا جو سمیت پوچھتے آپ بھی لگتے ہیں آپ کافی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کو تو یہ مش منیجمنٹ ہے انڈیا ہی کوٹلی اور ہلے کا نظر آ رہی ہے آپ دیکھنگ ڈراؤنڈ میں سیدوں پہ برد اشرت نظر آ رہا ہے اتنا بڑا ایونٹ کرا رہا ہے پورا پورا ایک بوجھر آپ کا خالی پڑھا رہا ہے ایڈمینسٹریٹر نوٹ پوری کیپیم پولا فائنڈ سویٹ سہی اچھے سر آپ ساتھ میں میچ بھی بات کر لیتے ہیں میچ تو بھی پروپرلی سٹارٹ ہو گئے پاہ شاہین شاہ فیدی نے پہلے بال بھی ہے وہ بھی پھینک دیئے کیا کہیں گے آپ کے یہ جو دس سوہرز ہیں پہلے اس میں پاکستان کو کہاں تک محدود کرنا ہوگا سر لنکا کو جو ایک جو بولنگ کی ایک ترکہ کار ہوتا ہے حکمت عملی ہوتی ہے اس میں پاکستان کو کہاں تک رکھنا ہوگا اور سپیشلی وکٹس کتنی حاصل کرنا ہوگے دیکھیں پہلے دس سوہر میں کوشش کرنا چاہیے کہ پاہنچ شیرن پروہ سے نینکے کا اسکوٹ رکھ رہے ہم اور وہ کھٹے کھلے میں کوشش کریں گے کوشش کرنا چاہیے کہ پچار ساٹ کے اندر ہو اور ایک کو بپر اگر مل جائے تو پاکستان کا آپ پر رہن رہو سائی اگر کوشش کرنا چاہیے کہ دو وکٹے ضرور دس سوہر میں آخر کریں چاکہ تو آپ کے دس سنے کے چاریس سوہر کا سیکنڈ ساور سے ہے وہ آپ اپنی سٹیوکر بولر کو یوز کر کے جلدی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فاس بولر دس دس سوہر کل اگر آپ کے دین بولر انہیں سپنر دس سوہر اور انٹریٹ کرنے چاہیے اس ریکلر بولر اگر بول بریک لے رہا ہے نیچے اوپر رہا ہے سپنر کے ساتھ کر کے نمبر کو کمپلیٹ سہی اچھا کل کے میچ پر تھوڑا بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے نیوزیلینڈ ورسیز نیدرلینڈ کل نیوزیلینڈ نے نیدرلینڈ کو 99 رن سے شکاست دی اور اب نیوزیلینڈ نے دو میچ جیت لی ہے اپنے اور نیدرلینڈ ہے وہ دو میچ کھلا اور دونوں کے دونوں ہارا آپ کل کی اس میچ میں کیسا سمجھتے ہیں نیدرلینڈ کی ٹیم کو آپ کو لگتا ہے اس سارے ایونٹ میں ان سارے نو میچیز میں نیدرلینڈ کو یہ کد میچ جیت جائے گی جیت سکتی ہے یا اگینس کون سی ٹیم کو اتھارا ٹاف ٹائم دے گی کیونکہ جیسے نیدرلینڈ بولنگ کرتا ہے شروع میں ایسے تو لگتا ہے کہ یہ کافی ٹاف ٹائم دے سکتے لیکن بعد میں پتا نہیں کیا ہوتا ہے ٹیم کو سید سید ہاں جب نیتھر لینٹ پیلے کی فضلہ دیکھ بھی پیلے کی اپنانیسان کے کے لیے ہیں that is an interesting match میں سمجھتا ہوں کہ نیتھر لینٹ اکلین ایک اپنی اپنی اکی دو میں ضرور ہوں یا اس وقت جس میں اسی بارنگ کر رہے ہیں جتنا پر داؤ سروب آئیو اپنی بیٹنگ کر رہے ہیں اکلین میں ہی لینٹ پر پاس بھروڑ ہی چی$ بہتا ہا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک دروں بھی دیں کہ ارمانستان کو اور آسٹریلیا افراد کو اندیوں کو مشکل دائیں ٹھیک ہے ایک اور بھی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ شبمن گل ہیں جو ان کو ڈینگی ہوا تھا اور وہ پچھلے میچ میں جو آگینس آسٹریلیا انڈیا نے کھیلا تھا اس میں بھی وہ موجود نہیں تھے اور اب جو پاکستان کے خلاف ہونے جو آر ایم کا میچ چودہ تاریخ و احمد آباد میں وہاں پر بھی شاید کہا جار ہے کہ وہ موجود نہیں ہوں گے اگر وہ بھی جاتے ہیں اور ڈینگی جب آپ کھیلے سے آتے ہیں انسان ہے تو پیٹر بیٹر ہوتا ہے اور آپ کی ایسی نہیں ہے آپ کے ریپ لیکن کو اور بورڈن کو سلو کرتے ہیں اس پیس پہ جاں چائن اور روپ بورڈن کر رہا ہوں گے پاکستان کا ایڈوانٹڈ یوگا اگر وہ کھیلے مجھے نہیں ہی ہوتا انسان ہے ایڈوانٹھ بچک کہ سلوانٹھ بکت نہیں ہی ہوتا ہے پاکستان کی اپن ڈینگی اپن ڈینگی اپن میں بہت înچ در بہت عشق ہوتا ہے ہرسن علی کو سلوانٹھ بہت عشق ہوتا ہے پہلے ایک دب پورگرام میں میں نے کہا ایڈوانٹھ بچکل نہیں ہے کیسے نہیں ہے کیونکہ ہرسن علی تو ایڈوانٹی اپن ڈینگی اپن بڑک لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح اچھا اب اس وقت جو ہمائیوں بھائی میج چل رہا ہے اس میں ابھی حسن نے پہلے بال پھینک کی ہے اور پہلے میج پہلے آور میں شاہین شاہ فرید نے چار ہنس دیئے ہیں اور وہ بھی ان کو چوکا لگا بال اٹھنے پا رہی جیسے بال کو اس وکٹ کے اوپر اٹھنا چاہیے تھا آپ پچھ کے صورتحال تو چلے میں نے آپ کو بتائیے آپ مرثل شو میں اس وقت آپ تو نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے کیا سمجھتے ہیں ایک ایسی وکٹ کے اوپر جہاں بال اٹھ بھی نہیں رہی اور شاید یہ زیادہ آپ کے فوس بولر کو سپورٹ بھی نہیں کرے گی جیسے آپ نے پہلے بھی بتا رہا اس وقت پاکستان ٹیم کو کوئی حکمت املی چینج کرنا ہوگی پلان بی پہ جانا ہوگا یا اپنے پلان کے ساتھ کیونکہ ایسا لگ نہیں رہا کہ پاکستان تین سپینرز کے ساتھ گیا ہے اس وکٹ کے اوپر تو جب تین سپینرز نہیں ہیں آپ کے پاس تین پیسرز ہیں فوس بولرز ہیں آپ کے پاس تین تو اس میں آپ کو حکمت املی کیسے چینج کرنا ہوگی کیسے کریں گے آپ یہ دیکھیں اس میں آپ کو اپتخار کو کینز کرانی پڑھیں گے صحیح 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 ٹھیک ہے اچھا میں آخر سوالہ سے کرنا چاہوں گا شایقین کرکٹ کے لئے بڑی خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ بلکہ خوشخبری سنانے سے پہلے ایک اور خوشخبری آپ کو سناتے چلیں حسن علی نے وکٹ لے لی ہے اور پریڈہ آؤٹ ہوئے ہیں حسن علی کی بال پر اور رزوان نے کیچ لیا بڑا زبردست اور پہلے دوسری آور کے چوتھی بال کے اوپر حسن نے بال کی ہے اور یہ وکٹ ہے پاکستان کو ملی ہے ناظرین اور اس وقت جو سری لنکا کے پانچ رنز ہوئے ہیں اور اس کا ایک خلاڑی ہے وہ آؤٹ ہوا ہے حسن علی کی ہاتھوں اور رزوان نے اس کو کیچ لیا اور کمال بال تھی آج حسن علی کی یہ جو ان کی چوتھی کی آور کی پانچی بال تھی ہمائیوں بھائی وکٹ پاکستان نے پہلی لے لی ہے پریڑا کی اب دوسرا لڑکا آئے گا اسے بھی سٹھونے میں دو چار بال ایک آور ہے وہ لگے گا پاکستان یہ دباؤ کیسے برقرار رکھ سکتا ہے آپ تو میں پھر کہوں گا آپ تو دیکھنی پا رہے ہیں ابھی ارمارزہ شو میں لیکن یہ دباؤ کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اب بھی پاکستان کی حکمت عملی کم سے کم ٹوٹر لینے کے لیے کیا ہونی چاہیے موسیقی موسیقی تو وہ حرسن علی کو اولانے کی ریزن میں بھی شائن کا تھوڑا تھا حرسن علی کو اپنی شائن یا حرید روز کام ہے وہ اس کے اوپر کانس لیں گے رنس کرنے جائیں گے اس لیے اس کو وکٹ بھی ملا ہے حرسن علی کو اور تھوڑا تھا بول سن بھی ہوا کا نیا بول ہے دیفنیلی کنگو بھی کسی کو کرے گا تو ہمیں پریشر ملٹا پرنے چاہیے سنگل سکیپ کرنے چاہیے اور وکٹ بھی بھی بول کرنے چاہیے اور اس کے بعد جیسے ہمارے فات بوروں کو مار لگنا چلی ہو تو میرا سنینٹن دیا ہے کہ جلگی کنر پرنے چاہیے یا اور شادہ آپ کو لے گئے ہیں تیل پاس کو لے گئے ہیں جلگی سکیپ کرنے چاہیے ہیں تاکہ بیٹ بن جا وہ رسٹرنگ اوپن سنگل سکیپ کرنے چاہیے ہیں سنگل سکیپ کرنے چاہیے ہیں صحیح کیا کہیں گے اس حوالے سے میں جو اس سے پہلے خبر شیئر کرنا چاہ رہا تھا لاؤس انجلیس میں جو اولیمپکس ہو رہے ہیں اس میں کرکٹ کو شامل کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو اشائقین کرکٹ ہیں وہ شاید کوئی سو سال کے بعد اب ایک سو بیس سال کے بعد کرکٹ کو دوبارہ اولیمپکس میں دیکھیں گے کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ نائنٹیز میں کہیں پہ جا کے انیسویں سجدے میں جا کے کرکٹ ہوتی ہی اولیمپکس میں اب اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے اور وہ بھی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اوپر میچز ہوں گے موسیقی یہ کیا کچھ خاصائیں ہیں کہ کرکٹر ہوں پھر ماتیز ہوں گھا کے ملائے لیکن ہم بھی ارہم میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی ہمارت اور نام کیلیس میں دیگل رہی ہیں کیا یہ ٹیٹس جہے ہیں کہ کیا یہ شکر ہے یہ ٹیٹس سے موسیق ہیں بھی چلیے 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 یا یہ پرکٹ نہیں ہے چلیے 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 موسیقی 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 بس یہ ہے کہ ہر جگہ پر اپسن ڈاؤنز آتے ہیں اور کرکٹ ایک ایسی سپورٹ ہے جس کے اندر ہمیشہ سے اپسٹس رہے ہیں ایک گیم میں اگر ایک ٹیم بہت آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دے گی تو نیکسٹ گیم میں ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ کیسا پرفارم کرے گی جیسے ابھی سری لنکا وہی ٹیم ہے جو لاسٹ گیم میں اتنا ہائی ٹارگٹ چیز کر کے آئی ہے اور ابھی ان کا پلئر آؤٹ ہو گیا ہے پاکستان سے پہلے دوسرے آور میں ہی تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایک اچھی فارم میں ہے آج کیونکہ پریکٹس بھی کی ہوئی ہے اور جو ایک ان کا ویک پوائنٹ چل رہا تھا اس کو بھی انہوں نے ریپلیس کیا ہے فقر زمان کو بھی ریسٹ مل جائے گا وہ اپنی فارم میں واپس آئیں گے انشاءاللہ تو اچھے کی امید ہی کی جا سکتی ہے ابھی تک تو جو چل رہا ہے اس سے اچھی فیلم ہاں تیسرا آور میں جو چل رہا ہے ابھی تک وہ تو لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے سرلنگان تھوڑے پریشان ہے وہ بیٹ کرتے ہوئے تھوڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں لیکن تیسرا آور ہے میچ چاپ 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 سو آورز کا سو آورز کا گیم ہوتی ہے فیصلی تو آخری آخری آورز میں بھی جا کے ہو جاتے ہیں بڑھ پاکستان ہے اچھا ایک پریشر ہے وہ برقرار رکھا ہوئے ابھی تین دو شارہ دو آورز میں حیال میں ہو چکے ہیں دو شارہ دو آور ہیں وہ ہو چکے ہیں اور آٹھ ہنس ہوئے ہیں سرلنگا کے کافی سٹرگل کرتی ہوئے دکھائی دیاری ہے سرلنگا کی ٹیم ایسا ہی ہے اور دوسرا جس طرح کل کی میچ کے بعد وہ ہیں ان کے پلیئر تھے جنہوں نے یہ بات کیے کہ بیٹس مین جو ہوتے ہیں ان کو روکے رکھنے کا یا پریشر میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب ان کو تھوڑا سا اگریسیب لی ڈیل کریں ہاں بلکل تو ابھی یہ اگر اسی طریقے سے ان کے سپورٹ پیوئر کے جو ٹیم ہیں ان کو ڈیل کریں گے تو یہ ان کو پریشر میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ممبر مینجمنٹ کیمیٹی ملک زلفقار ہم آسات موجود ہیں سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں ملک صاحب آپ سب سے پہلے تو آپ کے لیے نیک تمنائیم بھی اور بڑے بولڈ قسم کے بیانات بھی آپ کے ہوتے ہیں بڑے بولڈ فیصلے بھی آپ لیتے ہیں سر پاکستان کی ٹیم اینڈیا میں موجود ہے سر لنکا کے ساتھ مقابلہ ہے اس وقت اور ایک خلاڑی بھی آؤٹ ہو چکے ہیں آج کے میں اس کے لیے پاکستان ٹیم کو کیا کہنا چاہیں گے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم ہی تکیم ہے یہ کچھ بھی کارا ہتا ہے کسی بھی ٹیم کو ہم بھی سکتے ہیں اور کسی بھی ٹیم سے ہم ہاتھ سکتے ہیں مگر اس وقت جو ہمارا کمبینیشن ہے میں سمجھ جاؤں کہ بے سرین ٹیم ہے اور پوری ٹیم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری ٹیم اس وقت جیتے گی اور یہ ورن کب ہم جیتے آئیں گے آج بھی ہم مرائے کے انشاءاللہ جیتے گے بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور انشاءاللہ آج کے محاجی پاکستان جیتے گا سر میں جانا چاہ رہا ہوں ٹیم موجود ہے انڈیا میں کل زینب عباد سہاں سے واپس آگئی ہیں سیکیورٹی تھریڈز سے ان کو کیا کہنا چاہیں گے پاکستان ٹیم کو بھی کل زکا شیف صاحب نے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ شاید پاکستانی ٹیم کی سیکیورٹی کو ریوائز کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے ملک صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو ملک زلفکار میمبر مینجمنٹ کمیٹی ہمارے ساتھ موجود تھے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ملک زلفکار صاحب ہیں اور پی سی بی میں اس وقت میمبر مینجمنٹ کمیٹی ہیں اور کافی وہ اس طرح کی باتیں کہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ آج ہم سے ہم بات کریں پاکستان کے اور انڈیا کے معاملات کو لے کے پاکستان کا جو ٹیم وہاں بھی موجود ہے اس کے حوالے سے پی سی بی نے کیا ترکہ کار ہے وہ اختیار کیا ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی دوبارہ رابطہ ہوتا ہے اس وقت تک پاکستان جو وہ تین آور دو اشارہ تین آور کا گیم ہے شاید مکمل ہو چکی ہے اور جو شاہین شاہ فریزی کو ہم نے دیکھا بیک ٹو بیک انہوں نے وائٹ پھینکے اور لیک وکٹ کے اوپر وہ بال کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلے میچ میں بھی پچھلے آور میں بھی دیکھا حسن نے بھی ایک وائٹ کیا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لئے کر اس طرح کی بالنگ ہوگی کہ جب آپ کے پاس اتنے ایکسٹراز آپ دے دیں گے ابھی بھی میرے حیال میں انہوں نے دو تین ایکسٹراز تو یہ سور میں دے دی ہیں تو یہ ایکسٹراز سے پاکستان کو بچنا ہوگا جو ایک فیلڈ کے جو رنز ہیں وہ پاکستان کو بچانے ہوں گے پھر جا کے پاکستان کو یہ اچھا ہے جو وہ کم سے کم ٹوٹل کے اوپر جا کے ناوگر دائے سکے گا بلکل ایسے یہ ہے پاکستان کو بہت زیادہ سٹریٹیجی کے ساتھ کھیلنے کی اس ٹیم ضرورت ہے کیونکہ ورلڈ کپ میں آئی وی ٹیم اب جس طرح آپ کہتے ہیں نیدر لینڈ ہے وہ ایک ویک ٹیم ہے ویک اس کو بھی نہیں کہا جا سکتا ہاں یہ ہے کہ ان کپیریزن ٹو ادھر ٹیم وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی کیونکہ وہ بھی نئے انٹر ہوئے ہیں اس چیز کے اندر لیکن کسی بھی ٹیم کو ویک نہیں سمجھا جا سکتا اوپننٹ اوپننٹ ہی ہوتا ہے جس لیول کا بھی ہو تو پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے لیکن ملک ظلفکار میمبر منیجمنٹ کمیٹی ہمارے صاحب دوارہ موجود ہے سر آواز آ رہی ہے آپ کو ملک صاحب میں بات کرنا چاہ رہا ہے پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی کو لے کے آپ کی پی سی بی کا حصہ ہیں منیجمنٹ کمیٹی کا حصہ ہیں ہمارے ناظرین کو اچھے سے بتا سکیں گے کہ وہاں پہ ہمارے پلیئرز کو کوئی سیکیورٹی تھریڈز تو نہیں ہیں کوئی ہماری سیکیورٹی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ لیکن ہی جو وانچہ ہوئے نا ادھر کوئٹا میں اس میں تو آپ کو بتا کون انواز ہے آپ کے انکیجن نسٹر نے بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ انواز ہیں صحیح تو ہے مگر یہ ہے کہ مجبوری ہے کیا کرے مگر نہیں بھیجے تو آئی سیٹی ہمارے اوپر ہیں کچھیں آفیشن کا انہوں نے بھیگا نہیں دیا اور میرے خیال میں جو حالات ہے وہاں کے ہمیں وہاں جانا ہوں بھی نہیں چاہیے مجھے خود کہا یہ آپ اپنا پاس بھول دیں کہ اپنا پاس بھول دیں کہ اپنا پاس بھول دیں مگر میں سمجھتا کہ ان حالات میں ابھی وہاں پہ نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے گورنمنٹ لیورٹ میں تو سکورٹی ہوئی گورنٹ کی مگر پرائیوٹ لیورٹ پہ پہ نہ آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے اینڈیو میں اسیم یہ بہت ہوں ہم چاہیے ہم چاہیے ہم چاہیے لوگوں پر اینڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں بہت جانا ہوں سکتے ہیں کہ ملک ظلفکار ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارا ان سے رابطہ منکتہ بھی ہوا ہے اور سگنل کا بھی ان کے ساتھ ایشو تھا بہت شکریہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے آفر بھی کی گئی انہیں کہ وہ کریں انڈیا جائیں لیکن انہوں نے اپنا پاسپورٹ غیرہ نہیں دیا کہ انڈیا جانا بھی رسک ہے آپ وردہ آپ کو بھی اگر کہیں کہ آپ جانا چاہیں تو میرے خیال میں آپ بھی انکار کریں گے ہم سب انکار کریں گے بھی انڈیا کل جب سے زینب عباس واپس آئی ہیں وہاں سے پھر تو کوئی بھی پاکستان سے کم سے کم نہیں جانا چاہے گا خیر انڈیا سیکیورٹی سیپریٹ ایشو لیکن انڈیا کے جو سٹیڈیمز کے بھی حالات ہیں اور جو ان کے بیہیوئرز چل رہے ہیں اور جو ان کے اوورال ویسے بھی دیکھنے میں سامنے چیزیں آ رہی ہیں میں شاید ان وجہ سے بھی نہ جانا چاہوں خود پرسنلی بھی تو مطلب صرف سیکیورٹی ایک ریزن نہیں ہوتا سیکیورٹی سے چلیں آپ اگر ایک چیز جا رہے ہیں تو آپ وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز مجھے کونٹیٹی میں چاہیے اس طرح سے چاہیے اس جگہ پہ چاہیے لیکن جو باقی ہائیجین ریلیٹی چیزیں پھر بیہیوئر ہے پاکستانیوں کے پاکستانیوں کی طرف تو میں شاید اس وجہ سے بھی نہ جانا چاہوں صحیح کیونکہ کچھ بھی ہو جب آپ اتنا بڑا ایوینٹ کروا رہے ہیں ہمارے مطلب نارملی کوئی ہمارے ملک میں آتا ہے چھوٹا سا بھی آجاتا ہے تو ہم لوگ پاکستانی بڑے ویلکمینگ ہوتے ہیں بہت مہمان نواز ہیں اکثر آپ بھی دیکھتے ہوں گے ویڈیوز ہماری آتی رہتی ہیں جس میں فورنرز آئے ویں اور وہ بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ نا ویلکمین بیہیویر ہیں ان کو کھلا بھی رہے ہیں سب کچھ تو اب ایک ٹیم گئی ہوئی ہے اور ان کا یہ بیہیویر ہے ان کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کا ایک ایونٹ ہو رہا تمام نو کی نو ٹیم سے آٹھ ٹیم سے زیادہ پاکستان کے ٹیم کو سیکیوریٹی بھی دے گا اور ان کے لیے سپیشل قسم کے انظامات بھی کیے جائیں گے اور انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی بچارے چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پاکستانی لڑکوں کو پسند کرتے ہیں پاکستان ٹیم کو بابا آزم کو امام کو سب کو شاہین شاہ فریدی کو پسند کرتے ہیں بٹ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو بی سی آئی ہے وہ کوئی سپیشل انظامات کروائے گا پی سی بی کے لیے پی سی بی ہماری پاکستان کی ٹیم کے لیے لیکن حیران پون تو اب بلکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اگر آپ یہ امیجن کریں پاکستان میں چیمپئن ٹروفی ہو رہی ہے اور انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آ رہی ہے لائنے لگ جائیں گی لوگوں کی ان کو دیکھنے کے لیے ان کو ویلگم کرنے کے لیے پاکستانی سیکیورٹی اداروں لائنے لگ جائیں گی ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے آپ گراؤن کے گیرد وہاں دیکھیں ہماری زینب عباس کو مطلب ایک آٹھ سال پہلے کوئی ٹویٹ انہوں نے کیا بھی ہے ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کیا یا نہیں یہ تو انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا اگر انہوں کوئی ٹویٹ کیا بھی تو آج آٹھ سال کے بعد آپ لوگوں کو برغلا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ مار دیں یا ان کے غلاف پرچہ کروا دیں یا کچھ بات وہی ہے کہ آپ جب اتنے بڑے لیول کے ایونٹس کروارے ہوتے ہیں تو میل فیمیل لیکن کر بھی دیا تو اتنے سالوں بعد ہی آپ کو یاد آیا اور تب کیوں یاد آیا جب وہ انڈیا میں موجود ہیں بلکل بلکل افضی ہے مطلب یہ بڑی انپروفیشنل سی حرکت کر رہے ہیں انڈیا والے بار بار کوئی ایسی چیز آرہی سامنے اور مطلب اگنور کرتا جا رہے ہیں یہ آئی سی سی والے تو اتنی غلطی لوگوں کی نہیں جتنی منیجمنٹ کی غلطی کیونکہ منیجمنٹ کا کام ہوتا ہے سب کچھ ہینڈل کرنا اور پہلی چیز پہ ہی ان کو بتا دینا کہ یہ فورمیٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے بلکل سی لنکا کی میچ پہ بات کریں تو چار آور کا کھیل مکمل ہوا انیس رنس سی لنکا نے سکور کی ایک لڑی آؤٹ ہے آپ نے دیکھا سی لنکا کے لڑکوں نے کم بیک کیا پہلے تین آورز میں رنس کیا تھا ایک لڑکا بھی آؤٹ ہوا سٹرائک روٹیٹ محسوسیت ہوتی ہے ٹیم کی جیسے بھی سی لنکا ہے جو بیٹنگ کر رہے اور اگین دیکھیں جیسے انہوں نے شاہین شاہد 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 پہلے آور میں چار رنز دوسرے آور میں وائیڈ اور پھر ساتھ میں چوکے اور تیسے آور میں بھی ان کو ایسی پڑی ایسا لگتا ہے سری لنکا بھی سو آئی آئی اس میں بھی انہوں نے سب سے بڑی جو چیز پرابلم فیس کی تھی وہ یہ تھی کہ جلدی جلدی چلی گئی تھی ورنہ وہ اگر وکیٹ پہ رکے ہوتے تو شاید وہ بھی فور ہنڈر کو کر جاتے تو ابھی وہ لوگ اس چیز کو ری بلٹ کرنے کی کوشش کریں گے لازمی کوشش کریں گے کہ بلکل بلکل ایسا یہ اور دیکھیں چار سو اٹھائیس کا رنز اگر آپ کے سامنے لگاوا چار سو اٹھائیس وردہ ویسی ٹیم ہے جو کے پینتالیس ور میں وہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی اور انہوں نے تین سو چھبیس کیے اس کا مطلب یہ کہ اگر پچاس ور کھیلتے سرلنکا کی ٹیم کھیلتی تو آپ کم سے کم جیتے نہیں تو نوید میرے میند میں ایک بات آ رہی مطلب ابھی عبداللہ شفیق کو جو ریپلیس کیا گیا مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہو رہے کہ پہلے امام الحق اور فخر زمان دونوں لیفٹ ہینڈ بیٹ من تھے تو شاید ان کی ڈیو کو جج کرنا بڑا آسان تھا بولر کے لیے کہ وہ دونوں لیفٹ پہ کھیل رہے ہیں اب کیونکہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ رائٹ آم ہے اور امام الحق لیفٹ آم ہے تو آپ کیا لگتے کہ بولر کے لیے ایشو ہوتے بولر کے لیشو ہوتے پر جو لیفٹ آم ہوتے اس کو بال کروانا بھی بڑا ایشو کیچ ویسے وہ لے سکتے تھے اچانک سے بال ان کے سامنے آئی اور انہوں نے لینے کی کوشش کی شاید ان کے گھٹنے پہ یا شاید ٹانگ کے اوپر جا کے بال لگی ہے اب شاید وہ بال کروائیں گے آگے آور کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے میڈیکل پر طلب کیا بھینگ کافی مشکل میں نظر آئے شاہ انشاء فریدی اصلاح یورکر کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور بال باہر کی طرف نکل دی ہے اور اگین ایک اور چھکا پاکستان کو ناظرین ایک چھکا شاہ انشاء فریدی کو لگا ہے اور یہ منڈس نے چھکا مارا اور یہ منڈس لنکا ورلڈ کے پارٹوار میچ اس وقت جاری ہے حیدر آباد کے راجیو گاندی سٹیڈیم میں جہاں پہ پاکستان اس وقت بال کر رہے جبکہ بیٹنگ سائیڈ کے اوپر لنکا کے ٹیم موجود ہے پاکستان کے مجبوی تو پانچ آور پھنکے جا چکے ہیں کافی سٹرگل کرتے ہو ٹیم پاکستان کے نظر آرہی البتہ پریڈہ ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں حسن علی کے بال پہ اور جنس کا کیش رزوان نے لیا آس کی سپیشل ٹرانسمیشن سے اپنے نوید کوکر اور وردہ مظر کو دے انجازت اللہ حافظ